اور میں سرسہ میں بھی کورونا ویکسین کو لے کر ڈرائی رن کیا گیا سرسہ کے ناغرے کا سپتال میں بنے بوت پر ڈی سی پردیت کمار نے پہنچ کر ڈرائی رن کی شروعات کی ہے کورونا ویکسین کے لیے سرسہ میں چھے بوت بنائے گئے ہیں جہاں کورونا ویکسین کا ڈرائی رن چلائے گیا سرسہ میں کوویڈ ویکسین کے لیے ڈرائی رن شروع ہو چکا ہے اور کل سرسہ جلائے گی بات گئے تو کل چھے بوت یہاں بنائے گئے ہیں اس میں موجود ہے سلسلہ کے ناغرک سپتال میں بوت میں جہاں میرے ساتھ ڈاکٹر ویریس بانسلہ سر کیا کہنا چاہیں گے کس طرح جو پورا پروسیزر کیا جا رہا ہے پورے سیشن ستر میں پانچ وقتیوں کی بومکہ ہے ویکسینیشن آفیسر ون ہے ویکسینیشن آفیسر ون جو بھی لابارتی ہے اس کا نام لسٹ میں دیکھ کے اگر وہ لسٹ میں نام ہے تو اس کی آئیڈی کی جانچ کرے گا اگر لسٹ میں نام نہیں ہے تو اس کا ویکسینیشن نہیں ہوگا کیونکہ کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کی جو ایکچول پرکریہ ہے اس میں جو پری ریزسٹر بینیفیشریز ہیں صرف اونی کا ویکسینیشن ہونا ہے سر ویکسینیشن کے بات جیس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیس طرح سے پہلے آئیڈی جانچ کی جائے گی پہچان پتر جانچہ جائے گیا اس کے بعد یہ ویکسینیشنیشن آن جاتا ہے میں آپ کو اندر روم میں لے جانا چاہوں گا کہ کیس طرح سے جو آگے اس روم میں جانے کے بعد کیا ہونا ہے سر یہاں کیا کیا ہونا چاہا ہے یہ جو ہم پہنچیں یہاں ہیتا ہاں یہ ہمارا میکسینیشن آفیسر 2 ہے تو یہ فون پر اس کے اپ لوڈڈ ہے کووین کی اپ تو کووین کی اپ میں لابارتھی کہ سبھی چیزوں کی جانچ کر کے ویریفائی کر کے کووین اپ میں بھی انٹری کرے گا کہ بھی ویریفائی کر لی ہے جب وہ ویریفکیشن ہو جائے گی تو یہ ہمارا جو ٹیکہ کرن کرنے والی محلہ کاری کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو اشارہ کر دے گا کہ درشنب این جی ان کے ویریفکیشن ہوگی ان کے ٹیکہ کرن کیا جائے گا تو یہ سب سے مہتوڑن بات ہے کہ ویریفکیشن کے بعد ٹیکہ کرن کیا جائے گا سب سے بہت ساری آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ٹیکہ کرن کے بعد ایسی کون کون سی مہتوڑن باتیں ہیں جو لابارتی کو بتائے جائے گی سب سے پہلی سب سے مہتوڑن بات ہے کہ کون سی کمپنی کا ٹیکہ لگایا گیا کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسن ہے لگ لگ کمپنیوں کی لگ لگ تریقے سے تیار کی گئی ہے تو اس کو انٹرنچینجی بلٹی نہیں ہے تو لابارتی کو سب سے پہلا سندیش مارا یہی رہے گا کہ کون سی کمپنی کا ٹیکہ لگایا گیا ہے سدھارنت ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے تھوڑا بخار آ سکتا ہے درد ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے آپ کو یہی رکھیں گے آدھے گھنٹے بعد اگر آپ کو کسی پرکار کا دور پر بھاو آتا ہے تو ہماری جو ریفرل ٹرانسپورٹ کا نمبر ہے ایک سو آٹھ نمبر آپ نے اس پر گھنٹی مار کے اپنا لوکیشن بتانا ہے ہماری ٹیم وہیں سے آپ کو یہاں ہسپٹل میں لے آئے گی اور منیج کر لے گی اور تیسرا سندیش ہمارا یہی ہے کہ اگلی بار جب ٹیکہ لگنا ہوگا تو آپ کے فون پہ ایس ایم ایس آ جائے گا آپ کو فون بھی کر دیا جائے گا چوتھا سندیش ہمارا یہ ہے کہ ابھی آپ کا ویکسینیشن ہوا ہے پرتی رو دک شمتہ تھوڑا بننے میں ٹائم لگے گا اس لئے آپ نے دو گھنٹ کی دوری اور ماسک لگانے کا پالنکت ٹینکیو رکس صاحب تو یہ سب سے مہترپورن جانکاری ہے کہ ٹیکہ کرنڈ کے بعد یہ نہیں ماننا چاہیے کہ اس کی روگ پرتی روگ سبتہ بن چکے ہیں یعنی لگاتار اس کا جس طرح سے کوویڈ کی نیم ہے چاہے ماسک لانا ہو چاہے دو گھج کی دوری ہے یہ لگاتار مینٹین کرنے ہوگی تاکہ کوویڈ کو ہرائے جا سکے سندھا 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 جانی انڈیا نوز ہریانا